اوڑیا جنگل جو بھی آل نبی اولیاء اکرام ہیں بزرگان دین سے ہماری یقیت و محبت اپنی جگہ ہے لیکن ایک طرف جہاں اولیاء اکرام اور پلس یہ کہ وہ آل نبی ہو آل رسول ہو تو یقیناً ان سے محبت کرنا ہمارے اور آپ کے لئے ایمان کا میار دار شائر نے بڑے اچھوں کے انداز میں کہا کہ ہزاروں سجدے زمین حرم پہ ہوں لیکن محبت چکو سبان اللہ اور ان کو بتاؤ جا کر کے آپس میں تکرانے کی آپس میں جھگڑنے کی کوئی ضرورت نہیں تکراؤ جھگڑو ان لوگوں سے جو دو درجن والے اور دو درجن والے کون ہیں اتنا اشارہ کافی ہے آپ کو بارہ بارہ چوبیس ہوتا ہے اب چوبیس کے آپ عدد نکالیے گا تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اسی میں ہے کون اس کا نام کیا ہے ان کو بتائیے جا کر کے کہ ہزاروں سجدے زمین حرم پہ ہوں لیکن علی کے گھر سے محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں محبت سے بولو سبان اللہ سبان اللہ ہزاروں سجدے زمین حرم پہ ہوں لیکن علی کے گھر سے عقیدت نہیں تو کچھ بھی نہیں اور بتا دیا ہے نبی نے بیٹھا کے کاندھوں پر حسین تم سے محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ نبی نے بیٹھا کے کاندھوں پر حسین تم سے محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں آل نبی کی محبت دل میں ہے انشاءاللہ تو ہم دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی کامران ہیں کیونکہ یہی وہ رشتہ نصب ہے یہی وہ حسب ہے یہی وہ خاندان ہے کہ دنیا کے سارے خاندان قبر تک جا کر دن توڑ دیتے ہیں مگر یہ مصطفیٰ کا خاندان ہے کہ جب ہم قبر میں پہنچیں گے تو دنکے کی چھوٹ پر فرشتوں سے کہہ سکتے ہیں کہ لہت میں تس کے رہے بو تراب کر دوں گا سوال کیسا بھی ہو نہ جواب کر دوں گا اور یہ فرشتوں چھے کے کیوں ہو ذرا کہل جاؤ علی کو آنے دو سارا حساب کر دوں گا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سارا حساب کر دوں گا ہم الحمدللہ مولا علی سے محبت رکھتے ہیں ان کے خاندان سے محبت رکھتے ہیں آج اسی گلشن مولا علی کا ایک حسین کھلتا ہوا پھول ہماری سرزمین سکتیا پر جلوہ بار ہے جہاں نبی کی آل موجود ہو جس سرزمین پر آل نبی کے قدم پڑ جائے اللہ تعالیٰ اس بستی کو عذاب سے محفوظ کر دیتا ہے یہ ہماری کچھ نصیبی ہے کہ مگر پوچھیں سرزمین سے یہ بچے کا موبائل گن گیا ہے یہ ڈھوٹا ہے اگر کسی کو ملا ہو تو وہ دیتے ہیں اس بچے کا موبائل گن گیا ہے یہ کسی بچے کا جو اعلان ہوا ہے موبائل گر گیا ہے اب جس بچے کو بھی ملا ہو یا بڑے کو ملا ہو اس بچے کے پاس وہ موبائل پہنچا دے تو حضرات آج شخصیت جلوہ بار ہے اور آپ ماتھے کی نگاہوں سے مشاہدہ کر رہے ہیں کہ ہمارے اس اسٹیج پر اس ملک کا ایک عظیم نامبر شخصیت شاعر اسلام مدہ ہے خیرور انام محترم المقام لائی کے سر درام جناب عسیمان حارون صاحب تصریف رکھتے ہیں وہیں میرے دائنی جانب مدہ خان مصطفیٰ جناب محمد فروز اکتر مزواہی تصریف رکھتے ہیں مولانا زیرگم فرید مزواہی تصریف رکھتے ہیں اور مجھے تو قریب قریب آپ سب لوگ جانتے ہی ہیں اب میں یہ فیصل نہیں کر پا رہا ہوں کہ کم میں تقریر کروں کم میں نظامت کروں کوشش یہ کروں گا کہ آج تو ان من ہو جائے ایک ہی میں دو کام ہو جائیں گے تقریر بھی ہوتی رہے گی وہ کام بھی ہوتا رہے گا میں نے پہلے ارد دیا یہ میرا مشکلہ نہیں ہے مگر یہ حضور حسان الہند خواجہ سید مزواہی تصریف رکھتے ہیں اللہ مردز اللہ نورانی کی جلوہ گری ہے اس لیے میں ان کی عدم و احترام میں کہ جہاں آل محمد کی آمد آمد ہو تو اپنے وقت کے مجدد بھی اٹھ کر کے ان کا استقبال کرتے ہیں اپنے وقت کے مجدد ہوتے ہیں ان کا استقبال کرتے ہیں کون نہیں جانتا دنیا میں مفتی آزم مصطفی رضا خان صاحب کو جب جب اولاد علی اولاد نبی مکنپور شہید کی سرزمین سے بریلی کی سرزمین پر پہنچی وہ شخص اس وقت تک کھڑا رہا اس وقت تک کھڑا رہا جب تک کہ آل محمد جو کہ مولا علی کا خاندان مکنپور سے بریلی پہنچتا تھا جب تک وہ بیٹھے رہتے تھے تب تک اٹھ کر کے اپنے وقت کے مفتی آزم کھڑے رہتے تھے اور دنیا کو یہ بتلاتے تھے جو سر پر رکھنے کو مل جائے نالیان پاک حضور جو فرشان سے ہم بھی کہیں کہ تاجدار ہم بھی ہیں آل نبی کا احترام آل نبی سے محبت آل نبی سے الفت یہ تمام کی تمام چیزیں ہمارے اصلاف نے ہمیں سکھائی ہیں اگر آل نبی کی محبت دل میں نہیں ہے تو میں نے پہلے ارض کیا ہزاروں سجدے زمین حرم پہ ہوں لیکن علی کے گھر سے محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں بتا دیا ہے نبی نے بٹھا کے کانو پر حسین تم سے محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں حضرات پہریس بہت لنبی ہے وقت بہت کم ہے اور میں یہ بھی جانتا ہوں سکڑیا والوں کو کہ یہ بارہ بجے چاہیں ہاشین یہاں بیٹھے ہوں انہوں نے دیکھا بارہ بجے اور یہ اپنے اپنے لوگ روانہ ہو جاتے ہیں آج کون کون لوگ بارہ بجے جائیں اگر ہاتھ اٹھا دیں کوئی نہیں جائے گا بارہ بجے نوٹ کر لے گا میں نوٹ کروں گا بارہ بجے تک بیٹھوں گا کوئی نہیں جائے گا انشاءاللہ کوئی نہیں جائے گا آلے نبی ہمارے گاؤں میں آئے ہوئے ہوں اور مٹ کر کے چلے جائیں انشاءاللہ جب تک حضور حسطان الحن قبلہ خوضہ سے جب بزباہ المراج صاحب کا مکمل ہم کلام نہیں سن لیں گے ان کے چہرے بھی زیارت کر کے ہمارا دل نہیں بھر جائے گا صلاة و سلام نہیں ہوگا مجھے امید ہے کوئی بھی سننی مجمع سے نہیں جائے گا اور اگر کوئی سننی موجود نہیں ہے مجمع میں کوئی دوسری برادری کا آ گیا ہے وہ بغیر سلام پڑے چلا جائے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں جتنے سننی ہیں ذرا ہاتھ اٹھا دیں ابھی بھی کچھ لوگ سوچ رہے ہیں کہ سننی ہے کے نہیں ہمیں ہاتھ اٹھانے میں کوئی پیسہ تھوڑی لگتا ہے میں زیادہ تمہین میں نہیں جاؤں گا میں آپ کے سامنے صرف اور صرف ایک شاہد جن کو آپ جانتے پہچانتے ہیں انہیں میں پیش کر دوں اور اس گزارش کے ساتھ کہ جو پڑنے والا بھی آئے وہ اس پر خیال لکھے کہ ہمیں اپنے میمانوں کو بھرپور ٹائم دینا ہے ہمیں اپنے میمانوں کا بھرپور خیال لکھنا ہے ہم آپ کے ہیں آپ ہمارے ہیں حضرت اللہ عنہ عبد الماجید صاحب کو بخوبی آپ جانتے ہیں آپ کی مسجد کے وہ صحابق امام بھی ہیں پھر موقع ملے گا آپ بلائیں گے آپ کی ان کی محبتیں ہوں گی وہ پھر آپ کے سامنے آ کر کہ انشاءاللہ آپ کو محجوز کر دیں گے بس چند منٹ کے لیے کہ آنے والا شاہر یہ جانتا ہے کہ اگر وہ چاہیں تو قوزے کو سمندر کر دیں اور اگر چاہیں تو وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے سمندر کو اپنے قوزے کے اندر سمیٹ سکتا ہے چار مسجد کے ساتھ میں آنے والے بہترین شاہر وہ وقت کا امام بھی ہے بہترین حافظ قرآن بھی ہے اپنے وقت کا ایک بہترین عالم بھی ہے میں اس کو آواز دے رہا ہوں ان چار مسجد کے ساتھ کہ اس کے محبوب میں جینے کا کرینہ اب دیر آپ کی طرف سے ہماری طرف سے دیر نہیں ہے محبت سے جل دیل دی بولو سبحان اللہ اب جو سو رہا ہے اس کے کان میں بولو تاکہ بولنے کا بھی سوا ملے اٹھانے کا بھی سوا ملے کہو سبحان اللہ جس کے ہاتھ اپنے ساتھی کی پاکٹ میں نہیں ہیں وہ دونوں ہاتھ اٹھا کے کہہ دیں یا رسول اللہ اور بس سے کہیں یا رسول اللہ اس کے محبوب میں جینے کا کرینہ آیا ارے دل جو تلپا تو مجھے یاد مدینہ آیا اور اس طرح سارے رسولوں میں چمکتے ہیں رسول اس طرح بیش انگوٹی میں نگینہ آیا تشریف لارہے ہیں شائر اسلام مدہ ہے خیدورہ نام مولانا عبد الماجز صاحب آئیے ان کا بیلگم ان کا سوسواکتن ان کا استقبال نعرے تقبیل و رسالت کے ساتھ کریں اور بتلا دیں آج سکرچہ کی سرزمین سے اعلان کر دیں کہ قبرستان یہاں نہیں ہے کرگینہ روڈ پر ہے قبرستان تھوڑا دور ہے یہاں کتنے ہیں سب بستے انسان میں ہیں باہنی طرف بھی لوگ بیدار ہیں اتنی سردی نہیں ہے کل بہت پر سکھو رہا تھا آپ بھی اپنے ہاتھوں کو نکال لیجی اپنی جائکٹوں سے اور اپنے رسول کی غلامی کا عشق اپنے اندر پیدا کر کے آواز میں آواز ملائی ہے کچھ لوگ پیشے بیٹھے ہونے کا فائدہ اٹھا رہے ہیں نارے تدیر نارے رسالت نارے حیدری نارے حیدری نارے حیدری نارے حسینی دم مدار دم مدار مسرک امام اعظم فائدان غوث اعظم فائدان غریب نبار جشن قدب المدار عرص فہیمی سکردیا کے سنی مسلمان واپ آشاءاللہ سبان اللہ بہت خوب